بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ اس وقت جو گندم اور مکئی کا سٹاکیا ہے وہ واقعی اپنی جو پرابلمز ہیں ان کی سالف ہوتی میں نظر نہیں آرہی لیکن اگر ہم بات کریں تل اور کپاس کے ریڈز کی تو اس وقت تل اور کپاس کے جو ریڈز ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہیں اگر ہم بات کریں منجی کا ریڈز کی تو منجی کا ریڈز پاکستان کی تاریخ میں ان دنوں میں منجی کا ریڈز اتنے نئی بڑے تھے جتنے اس وقت بڑھ چکے ہیں تو بات شروع ہم کرتے ہیں پہلے تل سے تل کے جو ریڈز ہیں پاکستان میں کیونکہ پاکستان بہت زیادہ تل ہیں وہ اکسپورٹ ہونے کافی زیادہ لوگ جو میں میدان میں آ چکے ہیں تو جو تل کی جو پچھلے ایک دو دن پہلے تھوڑی بہت ہمیں ممولی مندہ میں نظر آئے تھا منڈیوں میں لیکن آج کے دن جو منڈیوں کا جو تل کا جو ریٹ ہے وہ ساڑھ اٹھارہ ہزار پر اکراس کر چکا ہے آرہ والا سمندری اور اکاڑا منڈی میں جو ایوریج تل نے ان کا ریٹ بھی ساڑھ اٹھارہ ہزار پر ہے جو اچھے تل نے ان کا ریٹ ساڑھ اٹھارہ ہزار پر ہے کپاس کی بات کریں تو کپاس کو کل شام کو ایک ممولی سا مندے کا جھڑکا لگا تھا دو تین سو روپے نکل چکا تھا لیکن اب وہی دو تین سو روپے ایڈ بھی ہو چکا ہے اور اس وقت دوبارہ جو کپاس کے ریٹ ہیں وہ پچانوے سو روپے اکراس کر چکے ہیں تو اب بات کرتے ہیں منڈی کے ریٹس کی الحمدلہ منڈی کے ریٹس جو اس وقت ہیں کسانوں کے موں کے اوپر تھوڑی بہت جو ہے وہ خوشیہ میں نظر آئی ہے اس وقت پندرہ زیرہ نو اور سولہ بانوے کے جو ریٹس ہیں وہ پانچ ہزار روپے اکراس کر چکے ہیں اور اب اگلی جو منزل ہے وہ چھ ہزار روپے کی ہے کیونکہ زیری بات ہے پانچ ہزار ریٹس کے اوپر مجھے کے جو کارشکار ہیں انہیں کوئی فیدہ نہیں ہے تو اتنے زیادہ اخراجال ڈالر مہنگا ہو گیا پانی اتنا مہنگا پھر اوپر سے کھا دے اتنی مہنگی تو پانچ ہزار جو تھا کسانوں کے جو ذہن میں پانچ ہزار کریٹ تھا وہ کسانوں کے اندر لاؤس پیدا کر رہا تھا یعنی کہ اس ریٹ پہ کسانوں کو لاؤس ہو رہا تھا تو آج کے در بات کریں پندرہ زیر نو اور سولہ بانوے کے ریٹس کی تو اس وقت پانچ ہزار تین سور پیسے لے کے پانچ ہزار پانچ سور پہ ہو چکا ہے اور ہائیبرٹ وریٹیز کے جو ریٹ ہیں وہ بھی چار ہزار دو سور پہ کر چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مکہی اور گندم کے ریٹس کی مکہی کا اس ٹم صورتحال یہ ہے کہ رفان فیڈ ملنے ٹوٹل اپنی جو خریدہ رہی ہے وہ 21 وقت کرتی ہے اور وہ بھی نہ خریدنے کے برابر ہے باقی منڈیوں میں ملا جلا روجان رہا ہے لیکن امید یہ کی جاری ہے کہ پندرہ سپٹمبر کے بعد جب فلاکس تیار ہوں گے چوزے کے تو اس وقت مکہی کے جو ریٹس میں تھوڑی بہت ہمیں بہتری نظر آئے گی اس وقت جو مجودہ ریٹس چل رہا ہے وہ ساڑے بائیسو چل رہا ہے آٹھ سے دس مکہی کا اور جو ونڈا کولٹی مکہی ہے وہ چودہ سے پندرہ سو میں سیل ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں گندم کے ریٹس کی گندم کا جو یہ مجودہ ہفتہ چل رہا ہے آج سوار سے جو ہفتہ شروع ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ آج ایک دن میں بھی تیزی آجائے کیونکہ یہ ہفتہ جو گندم کے ریلیٹیڈ ہے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس ہفتے میں گندم کے ریٹس کی ساری صورتحال جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ باہر سے گندم میں امپورٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہ خبریں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ جھوٹی ہیں کہ سچی ہیں تو یہ ہفتہ آج کا جو دن ہے یہ شروع ہو چکا ہے سوار سے جب شروع ہوگا تو آپ کو یقین کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلے سوار سے لے کے اس سے اگلے سوار تک جو گندم کے ریٹس ہیں یہ کام پر جائیں گے یہ بہت زوری ہفتہ ہے تو اگر گندم کس وقت اگر ہم ریٹس کی بات کریں تو فیصل آباد اور لاہور کے جو ریٹس ہیں وہ سیم ہی ہیں ساڑھے پنتالیس سو سے لے کے چھالیس سو دس روپے اگر ہم بات کریں راولپنڈ اسلام آباد کی دعا پر اٹھالیس سو سے لے کے انچاس سو روپے اور کراچی میں جو ہے وہ سو روپے کا جو مندہ میں نظر آئے تھا تو امید یہ کی جا رہی ہے جو اگر تیزی کی امید نظر آئے گی تو وہ کراچی سے شروع ہوگی پھر آگے پورے پاکستان میں پھیل جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائیز اور کریں اور اگر آپ نے امارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ